ارے سپائیڈر مین ابھی ہم کیا کریں گے مجھے نہیں پتا آئیرن مین امان کو بلانا پڑے گا نہیں تو یہ گراؤنڈ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ارے سپائیڈر مین ابھی تو امان ہمارے پاس نہیں ہے ارے بھائیو تم تو مجھے جانتے ہی ہوگے میں ہوں آئیرن مین امان یہاں پر نہیں ہے لیکن امان کی گراؤنڈ میں وہ دیکھو دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے ہم لوگوں کو کچھ بھی کر کے سپائیڈر مین امان کی گراؤنڈ کو بچانا پڑے گا لیکن آخر کب تک کب تک ہم لوگ ان دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے ہم لوگوں کو ایک ہی دفعہ ان کو مو ٹوٹ جواب دینا پڑے گا سپائیڈر مین ارے بھائیو میں نے تو سنے کہ امان کے پاس کوئی تھور ہائیڈرا نام کا یونٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ تھور ہائیڈرا کیسا دیکھتا ہے یا پھر وہ کتنا سٹرونگ ہے لیکن آرے بھائیڈرا مجھے لگتا ہے اگر امان تھور ہائیڈرا رکھے گا تو وہ اس گراؤنڈ کو بہت اچھے ایسے سے کیوں رکھ سکتا ہے کیا تھور ہائیڈرا کیا ہے میں نے تو تھور ہائیڈرا کا نام کبھی بھی نہیں سنا چاہاں وہ تھور ہائیڈرا ہمارے دشمنوں سے زیادہ سٹرونگ ہے کیا کیا وہ تھور ہائیڈرا تینوس کو مار پائے گا آرے بھائیڈر مین میں نے خود کمنٹس پڑے کہ تھور ہائیڈرا اینیمار ریوال بیٹا سیمولیٹر کا انٹیفیڈری یونٹ ہے تو کہاں پر ہے تھور ہائیڈرا تھور ہائیڈرا کو یہاں پر رکھو کیونکہ ہم لوگوں کو تھور ہائیڈرا کی سکھ ضرورت ہے لیکن آرے بھائیڈر مین تھور ہائیڈرا ہم نہیں رکھ سکتے تھور ہائیڈرا تو وہ ہی رکھ سکتا ہے جو اس کا مالک ہے آخر کون ہے مالک تھور ہائیڈرا کا مجھے نہیں پتا بس میں نے کمنٹس میں پڑا تھا لوگوں نے بولا تھور ہائیڈرا تھور ہائیڈرا مجھے نہیں پتا تھور ہائیڈرا کون ہے کیا وہ بھی کوئی ایوینجر ہے کیا مجھے تو نہیں پتا کہ تھور ہائیڈرا کوئی اور نیو ایوینجر آیا ہو تھور کو تو ہم جانتے ہیں اب تو تھور بھی ہمارا دشمن ہے تم لوگ دیکھو بھائیو کہ چوپ نے اپنی پوری کی پوری آرمی رکھ دی ہے چوپ اور سنچین کے پاس یہ ایلین تھا ان لوگوں نے یہاں پر ایلین کو پلیس کیا ان کے پاس تھور تھا ان لوگوں نے یہاں پر تھور کو پلیس کیا ان کے پاس تھینوس تھا ان لوگوں نے یہاں پر تھینوس کو پلیس کیا ان کے پاس یہ لاوہ ڈریکن تھا ان لوگوں نے یہاں پر لاوہ ڈریکن پلیس کیا ان کے پاس کیپٹن امریکہ تھا اور اب تو ان کے پاس بیٹ مین بھی آ چکا ہے کم سے کم بیٹ مین کو ماننے کے لیے ہمارے پاس سوپر مین تو آنا چاہیے کیا کرے سپائیڈر مین چھوڑ کے بھاگیا ہے کیا ارے نہیں آئیرن مین جتنا ہوگا ہم لڑتے ہیں اگر ہم مارے گے تو کم سے کم امان کو ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم لوگ آخری ٹائم تک لڑے چلو ٹھیک ہے سپائیڈر مین اگر ہماری قسمت میں مرنا لکھا ہے تو کیوں نہ ہم لڑتے لڑتے مریں یاد رکھنا بھائیو ہم اس گراؤنڈ کے لیے اپنی جان دے دیں گے لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں سپائیڈر مین حملہ کریں کیا ٹھیک ہے آئیرن مین اللہ بول ان کی ایسی کی تیسی سپائیڈر مین کسی کو بھی مت چھوڑنا آئیرن مین فکر مت کرو آج تو میں ان کی لاشیں بچھا دوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اوکے آئیرن مین سب سے پہلے بیٹ مین کو مارتے ہیں دونوں مل کے ایک کو ماریں گے اور اس کے بعد دوسروں کو ماریں باپنے باپ تھینوس آگے ہیں سپائیڈر مین اس سے پہلے ارے یہ تینوس بہت اٹیک کر رہا ہے سپائیڈر مین کیا ہوا سپائیڈر مین اٹھ اٹھ سپائیڈر مین مجھا کہلا مت چھوڑ آہ سپائیڈر مین کھڑا ہو سپائیڈر مین بول کیوں نہیں رہا تو سپائیڈر مین مت مر اتنا چلدی کیسے مر سکتا ہے سپائیڈر مین ارے سپائیڈر مین اوپر سے آگ کون پھیک رہا ہے کیا ہوا ایرن مین بیٹ مین کو ماننے کی کوشش تم نے بیٹ مین کے ہاتھوں میں یہ ہتھیار نہیں دیکھے کیا پتہ بھی یہ ہے کہ بیٹ مین کے ہاتھوں میں کتنے خطرناک ہتھیار ہیں یہ ہتھیار تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے بیٹ مین تمہارے پاس کہاں سے آئے اتنی خطرناک گولیا تو میں نے آج تک نہیں دیکھی تینوس تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے مار کے اور سپائیڈر مین کو مار کے تم اس گراؤنڈ پر کبزہ کر لوگے یاد رکھنا کہ تمہیں مارنے والا بھی کوئی آئے گا تھور میرا ہاتھ چھوڑ میرا ہاتھ موڑ کے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا ارے آئرن مین کیا بورا تھا تُو تھور ہائیڈرہ میں ہوں ریال تھور اور میرے سے زیادہ سٹرونگ کوئی نہیں ہو سکتا تھور میرا ہاتھ چھوڑ اگر آمان کو پتا چلے گا نا تو وہ تمہاری ہڈی پس لی ایک کر دے گا اور تھور تُو ہوگا ایونجز کا ہیرو لیکن اینیمار ایوال بیٹر سیمولی رکھا ہیرو تھور ہائیڈرہ ہے میں نے خود کمنٹس پڑے تھے ارے تھور ہائیڈرہ تو تھور پہ ہی بنائے نا تھور یہ تم غلط بھو رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ تھور ہائیڈرہ کتنا خطرناک ہے اس کو آمان نے خود اپگریڈ کیا میرا ہاتھ چھوڑو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تھور میرا ہاتھ چھوڑو اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں تینوس یہ آئیرومین دیکھو ہمیں دھمکی دے رہے اور ان سائرومین کے سر پہ ایک ہاتھ تھوڑا بار اس کا سوٹ ٹوڑ دیتے آج بھائی میرا سوٹ مٹھوڑو میرا ہاتھ چھوڑ تھوڑ اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا ہاتھ چھوڑ میرا بھائی ایک منٹ ایک منٹ یہاں پر کیا ہو رہے بھائی بھائی چوب نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا کیا یہ کون مرا ہوئی میرا او بھائی سپائیڈر مین سپائیڈر مین کیا سپائیڈر مین میں ہاتھ چکا فکر مت کر مین کی ایسی کی تیسی باقی کون ہے کوئی اور نہیں اکیل ہے سپائیڈر مین لڑا کیا ایک منٹ ہاتھ چھوڑ میرا ارے بھائی تھوڑ ہاتھ چھوڑ نہیں چھوڑوں گا مان تو کیا کر لے گا تھوڑ آئیرن مین کا ہاتھ چھوڑ بھائی بھائی بیٹ مین بھی آ گیا اور ایلین تجھے تو میں اتنا ماروں گا تم مجھے نہیں مار سکتے میں نے چوب کو اپگریڈ کر دیا ہے اب چوب جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم در جاؤ گے کیا مطلب چوب کو کیسے اپگریڈ کر دیا تو نے اپنا وائرس تو نہیں گسا دیا اس کے اندر اب چوب بھی ایک ایلین بن چکا ہے وہ تو تمہیں بات میں پتا چلے گا جب چوب خود تم پر اٹیک کرے گا چوب خود ایک منٹ تھوڑ سب سے پہلے تو ہمارے آئرن مین کا ہاتھ چھوڑ بھائی اس کا ہاتھ موڑنے کی کوشش مت کر تھوڑ ارے آمار میری بات سنو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اس طرح تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آمار آئرن مین تو فکر مت کر میں آ چکا میں کچھ بھی کر کے تیرا ہاتھ تو یہاں تو چھڑاؤں گو چھڑاؤں گا لیکن تیرا بدلہ میں اس تھور سے پکا لوں گا ارے تھور ہم لوگ تیرا فین تھے بھائی تھور میں تو تیرا اتنا بڑا فین تھا کہ میں نے اپنا یونٹ تھور ہائیڈرا بنایا تیرے نام پر اور آج تھور تو خود آئرن مین کا ہاتھ ٹوڑا ہے اور اس کے بعد تھینوس کی ٹیم میں چلا گیا مجھے ڈسکاور کرنے والا چوپ ہے اور جو چوپ بولے گا میں وہ ہی کروں گا ارے تھور صاحب گائے جی دیکھو ہم لوگوں نے تھور ہائیڈرا بنایا اس کے نام پر اور یہ ہم لوگوں کو ہی مار رہا ہے چلو مجھے تو ماری دے لیکن یہ تو بھائی تھینوس کے ساتھ مل کے آئرن مین کو مار دیا اور ساتھ میں سپائیڈر مین کو اور کیپٹن امریکہ تجھے کیا ہوگا بھائی تو کب سے یہ کیسے دیکھ رہے تو تو آئرن مین کا فین تھا آمان جہاں پر تھور ہوگا میں تو اسی ٹیم میں ہوں گا ٹھیک ہے کیپٹن امریکہ ٹھیک ہے کیپٹن امریکہ اور تھور تھینوس اور بیٹمن تم لوگ آج کے بعد میرے دشمن ہو نکل آمان جو کر سکتا ہے کر لے تھور بھائی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی تھور ہم تو تیرے فین تھے بھائی لیکن ٹھیک ہے تھور اگر تو بدل گیا نا تو ہمیں بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا اوکے گائز اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں تم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ چیمپئن سمجھتے ہو نا تم لوگ کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ انہیں آج انیبوری والد بیٹر سیمولٹر کھیلنا شروع کی ہے تم سارے کے سارے میری نظروں میں اب میرے دشمن ہو اور تم لوگ کا ٹوڑ میرے پاس ہے بہت ہو گیا ایک منٹ گائز اب نہ ان کی ہڈی پسلی ایک کریں گے تب ہی ان کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ تھور ہائیڈرا کو مارو گے بھائی لگتا ہے گائز ہمارا پرانا ہیرو ہم لوگوں کو یہاں پر رکھنا ہی پڑے گا ہمارا پرانا ہیرو ہم سب کا ہیرو کا ہے جس نے ہم لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جس نے ہم لوگوں کو بڑی مشکل بیٹرز میں جھتوایا ہے جس نے امانٹی گیمنگ کا بیس بنایا جو امانٹی گیمنگ کی پیچان بنا وہ کوئی اور نہیں گائز وہ ہے تھور ہائیڈرا ون ٹو ٹری اینڈ گو باب رہ باب اب دیکھنا ارے یہ کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو تم لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے ہاں بھائی تھے نوز تیرا سائز تو بہت چھوٹا پڑ گیا بھائی اور تھور کیا ہوا ارے یہ کیا یہ کون ہے یہ کون ہے وہ تو تجھے بعد میں پتا چلے گا جب میں بیٹل کو شروع کروں گا اور بیٹمین کیوں کیا ہوا تم سب کا سائز تو بہت چھوٹا پڑ گیا اور لاوہ ڈریگن تو تو اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھتا ہے نا لیکن تیرے سامنے جب یہ ہائیڈرا اٹیک کرے گا تب تجھے پتا چلے گا کیپٹن امریکہ تو کیا بہت رہا تھا کہ جس ٹیم میں تھور ہوگا اس ٹیم میں ہی تو جائے گا ٹھیک ہے تو تو تھور کے ساتھ جا ہمارے پاس بھی ہمارا تھور ہائیڈرا ہے اور اس کے بعد ایلین پھائی تو تو بچنے نہیں والا تو کیا بہت رہا تھا کہ تُو نے چوب کو اپگریٹ کر دیا ہے یعنی کہ چوب کو بھی ایلین بنا دیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چوب کون سا ایلین بنائے لیکن چوب جو بھی ایلین بنائے پھائی وہ بھی مرے گا چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں تم لوگوں نے حد گروس کر دی تم لوگوں نے ہر لیمٹ پار کر دی جب تم لوگوں نے آئرن مین کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا میں نے بولا تھا کہ آئرن مین کے ہاتھ کو چھوڑو لیکن تم لوگوں نے آئرن مین کی بیستی کی ہے یعنی کہ میرے یونٹ کی بیستی کی ہے یعنی کہ امان ٹی گیمنگ کی بیستی کی ہے اور تم نے امان کی بیستی کی ہے بھائی میں چھوڑنے نہیں والا اب ان کو اب دیکھنا گا تھور ہائیڈرا ذرا بتائیں ان کو کہ ریل کینگ کون ہے اینیور ریول پیٹر سیمولیٹر کا ذرا دکھا ان کو کہ پاور کیا ہوتی ہے ذرا سمجھا ان کو کہ باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے لیٹس گو خائد اگر تم لوگ ہمارے تھور ہائیڈرا کو لڑتے دیکھنا چاہتے ہو ان سب کے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا کہ اگر تم لوگ یہ بیٹل چاہیے تو یس لکھ دینا کمنٹس میں میں سمجھ جانگو کہ تم لوگ اس بیٹل کو چاہتے ہو اور اگر تم لوگ اس بیٹل کو چاہتے ہونا تو بھائیو میں بھی اس بیٹل کو چاہتا ہوں میں بھی ان کو چھوڑنے نیوالا کچھ بھی ہو جائے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹس کر کے تھور اوپی بلکہ تھور اوپی نہیں گائل تھور ہائیڈرا اوپی اب ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی کس کھیت کی مولی ہیں ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے بابائی ارے کدھر چلے اپنا گراؤنڈ تو چھڑوا کے جاؤ ٹھیک ہے تم لوگ کبزہ کر لو میرے گراؤنڈ میں ابھی تو تمہارے کبزے میں ہے نا لیکن جب یہ بیٹل شروع ہو گی نا تھور ہائیڈا کے ساتھ تمہاری تھینوس اپنا سائز دیکھ تو بھائی تب تجھے پتا چلے گا کہ یہ گراؤنڈ کس کا ہے اور کس کا رہے گا مجھے چیلنج مت کر امان ارے بھائی میں تجھے کیا میں تم سب کو چیلنج کر رہا ہوں اب تم لوگ دیکھو میرا تھور ہائیڈا تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے کہاں کہاں ٹھیک کرتا ہے یہ ہے کون یہ ہے انڈیفیٹیڈ یونٹ اور انڈیفیٹیڈ یونٹ کا تمہیں مطلب پتا ہے میں نے خود انڈیفیٹیڈ یونٹ کا ٹرم بنایا ہے اور اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پل کے اندر دشمن کو مارنا یہ ڈائنوسور ایک پل میں مجھے مار دے گا تھینوس وہ تو تمہیں اس کی پاور دیکھی نہیں ہے تو تو ابھی آیا ہے بھائی لیکن پچھلے ایک سال سے اس نے جو تباہی مچائی ہے نا یہ تم لوگوں نے نہیں دیکھی یقین نہیں آرہا لیکن یقین دلا دیں گے تم لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میں ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی